آپ نے پوچھا کہ میرے ذہن میں برے خیالات آتے اور برائے کرم بتائیے کہ میں اپنے نفس کو کس طرح قابو کروں برائے کرم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے اہل خانہ گھر پر برکتیں ہوں اور ہم شیطان سے محفوظ رہیں محترم ذلفقار شفی صاحب برے برے خیالات آنے پر مشکہ شریف میں پورا باب ہے جس کا عنوان ہے کتاب الوسوسہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ میری امت میں کسی کے دل میں اگر کوئی برے برے خیالات آتے ہوں اور وہ زبان سے نہ نکالے اُس جملے کو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا اپنے ذہن کو شیطانی انتشار سے بچانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلیو العظیم اس کی کسرت کی جائے اور رہا یہ کہ آپ کی گھر پہ برکتیں نازل ہوں اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھا کریں سمات فرما لیں میں ریپیٹ کرتا ہوں دو مرتبے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اس کو آپ اور آپ کے اہل خانہ سو مرتبے پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبے دروش شریف پڑھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاہو وهو القوی العزیز اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاہو وهو القوی العزیز